مردوں کے لئے اسلام کا یہ حکم ہے کہ مرد ہمیشہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں ٹخنیں ہمیشہ اپنے ننگے رکھیں اور اسلام کا عورتوں کے لئے یہ حکم ہے کہ عورتیں اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں تو آج دیکھیں ہر دوسرے بندے کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے کہنے کے مسلمان ہیں کہنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں لیکن ٹکھنیں ہمیشہ ننگے نہیں رہتے بکے ڈکے ہوتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے اندر اپنی شروار کو ٹکھنوں سے نیچے رکھتا ہوگا ٹکھنیں ننگے نہیں کرتا ہوگا کل قیامت والے دن اس کے قدموں کو جہنم کی آگ کے ساتھ جلایا جائے گا یہ کوئی سنی بریلوی دیوبندی بہابی والا معاملہ نہیں ہے اسلام کا حکم ہے جو شخص مسلمان ہے اس پر لازم ہے وہ اپنی شروار کو ٹکھنوں سے اوپر رکھتا ہے جو شخص قرآن کو مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے کونین کے تائدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا پکا ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے لازم ہے واجب ہے محتوم ہے مکتوب ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی شروار کو ٹکھنوں سے اوپر رکھے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس حکم کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کام کی ترغیب دلایا کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کرتے تھے ایک صحابہ کی شروار ٹکھنوں سے نیچے تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا ارفع اضارت اپنی شروار کو ٹکھنوں سے اوپر کر دے ایک صحابہ کی شروار ٹکھنوں سے نیچے تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کمر پر ہاتھ مارا زور کے صحابی کہتے ہیں مجھے درد ہوئی یعنی اتنی غصہ فرمایا اتنا زیادہ آپ نے غصہ فرمایا اور سختی کے ساتھ مارا فرمایا اپنی شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھی پنڈری تک کا کہا کرتے تھے ایک صحابی آیا آپ نے اس کو فرمایا ارفع ازارک اپنی شلوار کو ٹکنوں سے اوپر کر حالانکہ اس کی شلوار ٹکنوں سے اوپر تھی آپ نے کہا اور اونچی کر اور اونچی کی فرمایا ارفع ازارک اور اونچا کر اپنی شلوار کو حتی نصف سواکین حتیٰ کہ شلوار آدھی پنڈلی پر ہوگی فرمایا ہاں اتنی اونچی رکھنی چاہیے تو سننا طریقہ مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ بندے کی شلوار آدھی پنڈلی پر ہو اگر کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم فرض تو ادا کرے شلوار ٹکنوں سے تو اوپر ہونی چاہیے جو بندہ شلوار ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ گناہ کماتا ہے یہ ایسا گناہ ہے بلا لذت بلا لذت گناہ ہے کوئی مزہ نہیں گناہ مردہ ہے کوئی فائدہ نہیں گناہ مردہ ہے بندہ چوری کرتا ہے چوری کا مال لے کے آتا ہے گناہ ہے ساتھ لذت بھی ہے مال آیا ہے اس کو بندہ کھائے اڑائے جیسے مزی کرے لیکن شلوار کو ٹکنوں سے نیچے رکھنا یہ بلا لذت بغیر لذت والا بغیر مزے والا گناہ ہے ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے صحابہ اکرام جزوانو علیہ المجمعین ہمیشہ اپنی شلواروں کو ٹکنوں سے اوپر رکھتے تھے اور دعویٰ دیا کرتے تھے جس کی شلوار ٹکنوں سے نیچے ہوتی اس کو کہتے ہیں اپنی شلوار کو ٹکنے سے اوپر کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام ہیں آخری لمحات ہیں پیٹ پر کھنجر لگے ہیں جو کھاتے ہیں پیٹ کے رستے سے نکل جاتا ہے آخری لمحات ہیں فوت ہونے کے قریب ہیں موت یقینی ہے آخری لمحات میں ایک چھوٹے سے بچے کی شلوار ٹکنوں سے نیچے دیکھتے ہیں اور بلاتے ہیں کہتے ہیں یا غلام ارفع اضارک اے چھوٹے بچے اپنی شلوار کو ٹکنوں سے اوپر کر لے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلام کے اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے ہمیشہ اپنی شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھنا چاہیے اور جو شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھتے ہیں ہم ان کا لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر دوسرے مسلمان کی شلوار ٹکنوں سے نیچے ہیں اور جو شخص اپنی شروار کو ٹکنوں سے اوپر رکھتا ہے اس کو مزاق اڑائے جاتا ہے کہ پٹھیانو پانی لان چلنا تمہارے پاس کپڑا کم تھا اس لئے ایسا کام کی ہے حالانکہ یہ سنت ہے کونین کی تائیدار کا حکم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ مرد اپنی شرواروں کو ہمیشہ ٹکنوں سے اوپر رکھیں اور عورتیں اپنی شرواروں کو ہمیشہ ٹکنوں سے نیچے رکھیں